ناک پور ٹیسٹ میں بھارت کے ہاتھوں اسٹریلیا ای ٹیم کے اننگز اور 132 رنوں کی بڑی ہار کے بعد اسٹریلیا ایک خیمے میں اچانک سے حل چل مچ گئی ہے اسٹریلیا کو اب ڈر لگنے لگایا کہ وہ وٹی سی کے فائنل سے بھی باہر ہو سکتے ہیں اسٹریلیا کس طرح وٹی سی کے فائنل سے باہر ہو سکتا ہے اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ اسٹریلیا کے جو پورف کپتان ایلن بارڈر ہیں جن کے نام پر یہ ایلن بارڈر ٹروفی چل رہی ہے انہوں نے سٹیف سمیت کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ٹیم میڈیا کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ ٹیم میڈیا کے بہترین گیندباز جسپریت بومرا ٹیم میں واپسی کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلن بارڈر کے بیان کے حوالے سے جنہوں نے آسٹریلیا آئی میڈل آرڈر بلے باز سٹیف سمیت کو لے کر دیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک پو ٹیسٹ میں سٹیف سمیت کی بلے بازی کے دوران جب رویندر جڈے جا گیندبازی کر رہے تھے تو جڈے جا کی بول پر بیٹ ہوئے تھے سٹیف سمیت اور انہوں نے تھمز اپ کا اشارہ کیا تھا رویندر جڈے جا کو اسی کو لے کر ایلن بارڈر خاصے نراز دیکھے ہیں اور انہوں نے بیان جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا آئی کھلاڑی اگریسیف کرکٹ کھیلتے ہیں آپ اتنی بری طرح ہار رہے ہیں اور اس کے بعد آپ تھمز اپ کر رہے ہو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے آسٹریلیا کے لیے آسٹریلیا آئی کرکٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی بات کریں جسپریت بومرہ کے حوالے سے جن کی واپس ہی ہونے جا رہی ہے ٹی میڈیا میں جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق جسپریت بومرہ نے لگتار گیند بازی کی پریکٹس تو کر دی تھی شروع پہلے ہی کر دی تھی اس کے ساتھ ہی اب ان کا فٹنس ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے سے پہلے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جو کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ سترہ فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے دلی میں اس سے پہلے ہی فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا جسپریت بومرہ کا اور یہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ جسپریت بومرہ آسٹریلیا کے خلاف آخری دو ٹیسٹ مقابلوں کے لیے ٹیم میں ایکشن میں آ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے ٹی میڈیا کے لیے کیونکہ وٹی سی فائنل سے پہلے جسپریت بومرہ کا ٹیم میں واپسی کرنا یہ اچھی خبر ہے بھارت کے لیے اس کے ساتھ ہی بات کریں وٹی سی فائنل کی تو بھارت اس وقت دوسرے نمبر پر ہے آسٹریلیا پہلے پائدان پر ہے آسٹریلیا ٹیم اگر بھارت سے لگتار چاروں مقابلے ہار جاتی ہے تو آسٹریلیا وٹی سی کے فائنل کی دور سے باہر ہو جائے گی اور اس کی جگہ شرلنکہ لے لے گی کیونکہ آسٹریلیا پہلے پائدان پر ہے بھارت دوسرے پر ہے اور شرلنکہ اس سامحے تیسرے پائدان پر ہے تو آسٹریلیا کو کم از کم ایک مقابلہ جیتنا ہوگا اگر آسٹریلیا ای ٹیم وٹی سی کا فائنل کھیلنا چاہتی ہے تو آپ آسٹریلیا کو یہ ڈر لگنے لگا ہے جس طرح وہ ناک پورٹ ٹیسٹ آ رہے ہیں اسی طرح ہی اگر وہ اگلے آنے والے مقابلوں میں اسی طرح کھیلتے ہیں تو آسٹریلیا چار شنے سے بھی بھارت سے آر سکتا ہے اور وٹی سی کے فائنل سے باہر ہو سکتا ہے تو یہ تو تھیں کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ٹیم اڈیا کے حوالے سے بارڈر گواسکو ٹرافی کو لے کر ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ